ہم نے فلسطین کے تڑکتے بچے نہیں دیکھے وہ بھوگ سے بلکتے بچے نہیں دیکھے ہم کہتے ہیں انسانیت کا ساتھ دو جدر انسانیت کھڑی ہے ادھر کھڑے ہو یہ کدھر کا انصاف ہے بچوں بے بمباری یہ کدھر کا انصاف ہے کمزور و نحتوں کو مارنا ہم کسی آتنکوادی کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے کہ اسلام آتنک پینا لے نہیں اسلام آتنک مٹانے کے لیے ہے اور جو آتنکوادی ہوگا اسلام سے اس کا کوئی لے نہ دینا نہیں اور جو مسلمان ہے اس کا آتنک سے کوئی لے نہ دینا نہیں خدا رہا اپنے اسلام کو فولو کریں دلوں میں گنجائش پیدا کریں کوئی یتین مل جایا کرے نہ ہوتا کیا خود سوچ یہ ذرا آخری بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے بتا دوں اگر اجازت ہو تو سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ مسئلہ کوئی نہیں ہے رات کے تین وجنے کو ہیں تین وجنے کو ہیں ایسے کتنے بھی تین بچ سکتے ہیں مگر یہ رات ہر رات نہیں آئے گی یہ رات ہر رات نہیں آئے گی خود بھی سوچو کوئی رات موبائلے میں گزر جاتی ہے کوئی سونے میں گزر جاتی ہے کوئی سیریل میں گزر جاتی ہے کوئی ٹی وی کوئی اسکرین کیا گیا آج کی رات تو جلسے میں گزر رہی ہے اللہ قیامت میں اگر پوچھے گا وہ رات کہاں گزاری تھی مولا ترے بغداد والے کے نام کی محفل میں گزاری تھی کون کون آیا تھا کامول بھی تو آئے تھے لیکن ترے محبوب کو شہزادہ بھی آیا تھا ہاں اور پھر جب سید سادے کی بات ہو تو پھر آلادت کا وہ شیر یاد آتا ہے تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا تو یہ ساتھیں روز روز نہیں آتی ہیں آپ تاج محل گھنٹوں دیکھ سکتے ہو آپ جا کر کے چین کی دیوار دیکھ سکتے ہو لندن فرانس ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو لیکن اپنی مرضی سے سید زادے کو نہیں دیکھ سکتے ہو یہ تب ہی نظر آتے ہیں جب یہ کرم کیا کرتے ہیں اور ان کا اپنا معاملہ بریلی کے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نی نور تیرا تیرا سب گھرانا نور کا آخری بات میرے حضور نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں غریب رہتے ہوں اور تم کو یہ خوشبودار چیز بناو دو باتیں کہیں فرمایا یا تو ایسے وقت بنانا جب غریب کے بچے سو گئے ہوں یا اتنا زادہ بنانا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک پیالی اٹھا کے غریب کے گھر تک پہنچا دو آج یہ نظریے نہیں رہے آج تو سوئی مانگنے چلے جاؤ تمہیں سوئی دینے کوئی تیار نہیں پہلے محبتیں کس نہیں ہوتی تھی کوئی ایک کے گھر سے آگ لیتا تھا وہ اس کے گھر سے نمک لیتا تھا کسی کے گھر سے چینی آتی تھی کسی کے گھر سے شکر آتی تھی آج مجال ہے اگر آپ کا نل خراب ہو جائے تو پڑوسی ایک بالٹی پانی دینے تیار نہیں کہنے کوئی اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے حالہ ذات کا دامن نہیں چھوڑیں گے پکڑا کب ہے تُو نے دھوکہ دے رہے تُو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو تمہارے اپنے دل سے ایک بالٹی پانی غریب کے لیے نہیں نکلتی ہے ایک منٹ کسی ضرورت مند کو نہیں دے سکتے بغداد والے کے سارے نعرہ لگانے والے میں تو دعائے ہماری اور بریلی والے نے سکھائی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے باز دے ہم تو جانتے ہیں کہ قادری ہو نہ مقدروں کی بات ہے نصیبوں کی بات ہے لیکن جان اس بغداد والے کو آپ ایک دریا کے کنارے آئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے رادے سے آئے تھے دریا پار کرنا تھا آپ نے دیکھا کوئی غریب دریا کے کنارے کھڑا ہے اور کشتی والا اسے دھکے دے کے اٹھا رہے کشتی دے کے دھکے کشتی والا دھکے دے کے اٹھا رہے آپ پہنچ گئے فرمانے لگے کیا ہوا کہا اس پہ پیسے نہیں اور یہ پار جانے کی بات کرتا ہے آپ نے اپنے شاگرد سے کہا جلدی دھوڑ کے جا اور میرے درسگاہ میں سونے کے سکھوں کی تھیلی رکھی ہے سو سکھوں کی تھیلی بگائی اور کشتی والے کو پکڑائی کہنے لگے سن آج کے بعد کسی غریب کو دھکا نہ دینا جس کے پاس کرائے کا پیسہ نہ ہو آج کے بعد اسے عبدالقادر کے کرائے سے دریا پار کراتے رہے کیا کبھی ہم نے ہم تو نل کی کیل نکال لیتے ہیں تاکہ پڑو سن دوسری بالٹی پانی نہ پڑے دلوں میں جگہ پیدا کرو کبھی دیا کرو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے فرمایا یا تو اتنا بنا کہ غریب کے گھر تک پہنچا دے یا پھر تب بنانا جب غریب سو جائے اس لیے کہ اگر تیری خوشبو سون کر کے غریب کے بچے نے اپنے باپ سے اسی چیز کا سوال کر دیا جو تیرے گھر بنا کے اور باپ بیٹوں کی فرمائش پر ہی نہ کر سکا تو بیٹے کا دل چھوٹ جائے گا فرمایا سنو مدینے والا کسی کا دل توڑنے نہیں گئی آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں پر مصطفی جوڑنے کے لیے یہ اسلام کی خوبصورتی ہے یہ ہے اسلام اس لیے اسلام کے قریب ہوں سمجھیں اسلام کو واہ واہ میں نہ جائیں حسنہ کیا کہ واہ بھی مو جا گئی بڑا مقررہ ہے تک کرسی توڑ گیا مائیک پھوڑ گیا یہ صبح تک رہنے دل دماغ حاضر کر کے ساری باتیں کوشش یہ کیا میں جانتا ہوں سو کی صبح تو بہمان نہیں ہوگا اگر ایک بندے نے بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا میں سمجھ لوں گا آج کی اس قادری کمیٹی کی محنت وصول ہو گئی ہے کیجئے یہ کام کیجئے اور میں تو فرقان بھائی اور ان کے عباب سے سب سے یہ کہوں گا ایک چندہ کرتے ہوں نا جلسے کے لیے سال میں دو چندے کیا کرو ایک چندہ جلسے کے لیے ہونا چاہیے ایک چندہ غریبوں کے لیے ہونا چاہیے کہنا ایک چندہ سننے کے لیے کرتے ہیں ایک چندہ عمل کرنے کے لیے کرتے ہیں اور چلاو کسی کے گھر کا چولا بھرو کسی کے گھر میں خوشیاں پھر دیکھو اللہ تمہاری نسلوں کو کتنی خوشیاں دیتا ہے لوگ کروڑوں کے مالی کھو کے گولیاں کھا کے سو رہے ہیں فون کر رہے ہیں تحویز ہے کوئی کیوں نیند نہیں آ رہی تحویز ڈھونڈ رہا یہ دیکھ تیرے اببہ نے تو پڑوسی کی نہیں جوت لی تھی یہ جو تیرے محل کی دیوار کھڑی ہے یہ جو نیند نہیں آ رہی ہے یہ دوا کی وجہ سے نہیں کسی کا دل دکھا کے سویا ہے جو کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں وہ بڑے موج کی نیند سوتے ہیں میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں فٹبات پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر مزدور کبھی نیند کی گھولی نہیں کہاتے ہیں جو لوگوں کے دل کا خیال کرتا ہے اللہ ان کے سکون کا انتظام کرتا ہے کریں خیال فرمایا گیا اللہ کے نزدین دین صرف مذہبِ اسلام ہی ہے یہی حق ہے یہی سچ ہے یہی مذہبِ حق ہے پابندی سے قائم رہیے گا دنیا کچھ بھی کہے خدا کی قسم مسلمان یہاں جینے کے لیے نہیں مسلمان ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا گیا ان کی عظمت پہ مرنے کے لیے آیا گیا ان کے نام پہ مر گئے تو آنا بھی کامیاب ہے اور اگر دنیا کے لیے مر گئے تو جینا بھی بیکار ہے بس جو ہوئے غلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش لگو یہ دعا کر چلے سارے لوگ قلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بالوموم والا کریم جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفاہ اطاف فرما بالخصوص ہمارے فرقان بھائی کے بھائی اور جتنے اب آپ بھی بیمار ہیں اللہ بغداد والے کے صدقے میں انہیں شفاہ اطاف فرما ان کے عمر میں بے پناہ برکت اطاف فرما وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ